مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی صاحب لوگ دولت کی تقدام جستجو میں مال اور اقبال نے کہا یہ مال اور دولت دنیا یہ رشتہ اوپیون بطانے وہم و گمہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بس لا الہ الا اللہ باقی سب کچھ پریاریٹی دولت کی جستجو میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے اور جو فانی دولت ہے جو کچھ ہے ہی نہیں بطانے وہم و گمہ ہے ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت اس کے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتا کیا فرمائیں گے آپ سے اصل میں یہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں عام طور پر یعنی یہ ایمان کی طاقت کیا ہے ایمان کی طاقت کیا ہے کہ عام طور پر آپ کوئی بھی عمل کریں ایمان اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فجع اللہ حباء منصورا اس سارے کے سارے ریزہ ریزہ کر کے بکھر دیے جائیں گے جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا یہ ایمان کی ہی طاقت ہے کہ اگر یہ طاقت آپ کے پاس آگئی تو جو عامال کریں گے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عجر عطا فرمائے گا اور اخری زندگی میں بھی اس سے بڑھ کے عجر عطا فرمائے گا یہ ایمانی طاقت ہے اور یہ ایمانی طاقت ہے کہ اگر آپ بغیر ایمان کے آپ روزہ رکھیں آپ کو کوئی روحانیت اس طریقے سے محسوس نہیں ہوگی حلاوت محسوس نہیں ہوگی آپ اگر سجدے میں جائیں بغیر ایمانی حالت کے تو سجدوں کی حلاوت عبادات کی مٹھاس نہیں ملے گی لیکن یہی ایمان کے بعد ایمانی حلاوت ملنے کے بعد آپ کو سجدوں کی مٹھاس بھی ملے گی آپ کو روزوں کا ذوق اور شوق بھی نصیب ہوگا یہ ساری عبادات کا جو مزہ ہے وہ ایمانی طاقتوں کے ساتھ ہی ہے بغیر ایمان کی یہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بخاری کے پہلی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے نیت پر کیوں ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے اگر دل میں آپ کی نیت اچھی نہیں آپ نیکیوں کے پہاڑ کے پہاڑ کھڑے کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نیت اگر اچھی نہیں تو نیت اعمال کی بنیاد میں سے ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نیت اچھی نہیں یہ نیت میں ٹیڑا پن ہے تو اگر بنیاد ٹیڑی ہوگی تو اوپر امارت ٹیڑی ہوتی چلی جائے گی چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر نیت مضبوط ہوگی نیت بالکل قائم ہوگی تو پھر امارت آپ سو مزلہ کھڑی کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا یوں سمجھ لیں کہ ایمان کا ہونا نیتوں کا اچھا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے تو اسی طریقے سے ہماری جو نیکیوں کا گراف ہے وہ اسی صورت میں بڑھ بھی سکتا ہے اسی صورت میں ہم نیکیوں کی طرف آ بھی سکتے ہیں کہ جب ہمارا ایمان پکا ہوگا اور ہمارے دلوں کی نیتیں صحیح ہوں گے آپ نے ایک خوبصورت مثال دی مجھے بڑی اچھی لگی کہ بنیاد مضبوط ہو نہیں جانا آپ پر جال اچھا مضبوط بچھائیں گے تو آپ جتنا چاہیں اوپر لیکن بنیاد ایمان ہے اچھا علامہ صاحب بنیاد چکے ایمان ہے اور بندہ مومن جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے خود کو سونپ دیتا ہے ایک طرف بندہ مومن ہو صاحب ایمان ہو دوسری طرف اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پاسداری نہ رکھتا ہو حکم عدولی کرتا ہو مثال کے طور پر اسلام میں منع کیا گیا صاحب ایمان کے لیے سود حرام ہے شراب حرام ہے وہ سود کھاتا ہو شراب پیتا ہو اور اس کے بعد یہ کہتا ہو میں صاحب ایمان ہوں میں بندہ مومن ہوں ایک طرف یہ ایک طرف یہ دیول جو ہے پرسنیلٹی بندے کی کیا فرماتے ہیں بلکل دیکھیں ایمان انسان کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جسی کہ ابن مختی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد انسان کے دل سے ہے اور انسان کی نیت سے ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری شکلوں کو صورتوں کو رنگوں کو نہیں دیکھتا ہے قدوں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے اور رب تبارک و تعالی جو ہے وہ آمال کو دیکھتا ہے نبی قریشہ صلی اللہ نے فرمایا اور تمہارے عامال کو دیکھتا ہے ایک بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ مومن ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں محافل میں عاشق رسول کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں وہی عاشق رسول کو سودخور ہوتا ہے کوئی شراب بیچ رہا ہوتا ہے کوئی زخیرہ اندوزی اس حال میں اس طور میں جب لوگ مر رہے ہیں اور اس وقت مشکل ترین حالات ہیں کوئی چینی زخیرہ کر رہا ہے کوئی اناج زخیرہ کر رہا ہے کوئی کیا دھندہ کر رہا ہے کوئی کیا دھندہ کر رہا ہے اور کل کو جو ہو وہ جا کر عشق رسول کا بورڈ آپ کو سب سے بڑا عاشق قرار دے کر ایک بینہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان سے پوچھے کو کیا ہے چونکہ وہ ظاہر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے اچھا ہم نے بھی عشق رسول کو اور ایمانیات کو یہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ ایک اندر کی چیز ہے بس تم جانو تمہارا رب جانے میں ہوں بڑا کمزور ہو اللہ مجھے ماف کر دے لیکن ہوں بڑا عشق رسول ہو بہت بڑا تو یہ چونکہ چیز ہی ایسی ہے کہ نہ اس پر بندہ بات کر سکتا ہے تو آپ نے بلکل صحیح سوال پوچھا کہ اگر آپ کا ایمان ہے اگر آپ کا عشق رسول ہے تو وہ کے نظر تو آئے سامنے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ تو تم ثابت کرو گے اپنے کردار سے اپنے عمل سے کہ تم کیا ہو تم ادھر شراب بیچ رہے ہو جس کا آپ نے سوال کے اندر اشارہ فرمایا تم سوٹ کا لیندین کر رہے ہو شراب پی رہے ہو بیچ رہے ہو لیندین کر رہے ہو اور ادھر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو مسلمان کہتے ہو حضور کا خادم اور غلام اور حضور ساتھ و سلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو لیکن کسی بھی اعتبار سے مطابقت نہیں اور میڈیا پر بیٹھ کر ہم کہیں کہ کوئی بھی اس کو پر چادر ہوڑیں کوئی بھی تطبیق کرنے کی کوشش کریں تو کوئی تطبیق نہیں ہے ایمان یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا تقاضی یہ ہے علامہ صاحب ابھی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ ایمان اگر رکھتے ہو تمہارے ایک طرف حرام ہے تب یہ تو فرق پتا چلے گا بین العبدی و بین القفری ایمان اور قفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہیں تم نماز نہ پڑو تم حرام کام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو اور پھر کہو کہ میں مومن بھی ہوں اور میں عاشق بھی ہوں تو کی خیال استو محال استو جنون اس سے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو کیا بات ہے علامہ صاحب بہت اچھے انداز سے آج مفتی صاحب علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے وضاحت فرمارا ہے علامہ شرجیل احمد خان صاحب بھی ماشاء اللہ اپنا بخوب حصہ شامل فرمارے ہیں علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی یہ جو علماء ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو پینل ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کی بات سے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میں آپ ناظرین سے کہا ہوں آپ ان علماء کو کبھی فالو کریں کبھی جا کر دیکھیں یہ اس اسٹوڈیو اور سیٹ کے باہر کیا کرتے ہیں تو یہ کوئی مسجد میں امامت کر رہا ہوتا ہے کوئی محراب و ممبر سے صدائیں دے رہا ہوتا ہے کوئی تبلیغ دین کرا دیا ملک سے باہر جاتے ہیں تو بھی درس و تدریس کے لیے یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ دین کی خاطر ہے تو ایسا شخص جب یہ بات کرے تو یہ بات بالکل سمجھ میں بھی آتی ہے اور اثر بھی رکھتی ہے اپنا کیونکہ صاحبان محراب و ممبر ہیں ان کا کام ایک ہی رنگ ہے ان کا وہ کہتے ہیں نا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا تو پہلے اس راستے پر آئیں پہلے اس ماحول میں آئیں اور اس کے بعد آ کر دین کی خدمت کا دعویٰ کریں تو اچھا لگتا ہے اور یہ سب بھی آپ کو ویلکم کہیں گے اپنی دو پرسنیلٹیز بندے کی نہیں ہونی چاہیے